حضر اللہ بن شیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بری ونیرابل بیئرز we are going to share following directions جنی students کس طرح سے teachers کی elders کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں so they are to listen پرسٹ کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں ان کو کن الفاظ میں بات کئی جا رہی ہے تو کہ وہ پہلے بات کو غور سے سنیں پوری ڈائریکشن دیں اور میجک ورڈز یہ بات میں آپ کو اتنے بزوک سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو مکمل کریں گے تو اس طرح سے جاندار لفظوں کے ساتھ تیچر یا ایلٹرین چینل کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں تب بچے اس کو اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم سپیشل وکیبلیری یوز کر سکتے ہیں ایک ایسی بات شیئر کرنے لگا ہوں جو یقیناً آپ کی زندگی میں آپ کے کام میں ایک تبدیلی لاتی ہے کانسنٹریشن سے تبدیلی آتی ہے کانسنٹریشن سے بچے یقیناً سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب تک ان کو دیریکشن مکمل ہونے کا اشارہ نہ دیا جائے تب تک وہ اپنا ٹاسک جروع نہیں کرے اور ان کو کہا جائے کہ ون ای پوٹ مائی فنگر اپ دین یو سٹارٹ یا میں آپ کو اشارہ دوں گا تب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تیل دیٹ ٹائم یو لیسن می تو اس میں سٹوڈنٹس جانا یہ بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تیل ریپیٹ ڈائریکشن میں نے کیا کہا اس کو دوبارہ کہہ دو اور ایک فرد اگر اسی ڈائریکشن کو ریپیٹ کر دیتا ہے ایک تو اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ریسیف کر لیا ہے اور جن بچوں کو کنفوزن ہوتی ہے وہ اس دوبارہ ریپیٹیشن سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائریکشن کو اگر انہیں کوئی غلط فہمی ہو یا کوئی کلیریٹی کی گنجائش باقی ہو تو وہ اسے کلیریٹی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے پارٹنر سے بھی ڈائریکشن شیئر کر سکتے ہیں اور we to give them some time bit space for sharing their directions they have got from their elders اور اس اکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے when they have started even then there should be some space for consultation with the teacher or with the with the helpers who اس کے ساتھ associate کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے وہ اپنی help لے سکتا ہے for making and showing that particular direction اور it is also one of the way کہ ہم وہ important direction جو ہم دینا چاہے ہیں that should be written on the bold کسی ایک کمپوننٹ کو ہم اس پہ direction دے کے paper پر bold کر کے لگا دیتے ہیں کہ this direction has been disseminated and you to follow this اور وہ direction clear ہو اگر کسی کو اس direction پر کوئی چھک ہو کوئی direction سننے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو کوئی بات بھول گئی ہو بھولنا ہے نیچرل پراسس ہے تو اس کو ہم ensure کرتے ہیں by placing that direction on the one side or corner of the board اور it is extremely helpful for them کہ وہ اپنی جو بات کہی گئی ہے اس کو وہ check کریں اس کو ensure کریں اور اس کو انشور کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے ان کی مدد کر رہے ہوں وہ directions ہم دوبارہ بول بھی سکتے ہیں وہ دوبارہ ہم display بھی کر سکتے ہیں ان کو ہم نے flexibility بھی دی ہے کہ they can consult with the teacher or consult with the fellow workers یا fellow students تو اس میں they don't have any hesitation اور ہمیں کوئی ایسی کلقن نہیں لگانی چاہیے they are talking in just in general way تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ you be concentrated on your task and if they want to ask they can raise their hands and they can ask anything at any time اور اس میں یہ ہے کہ use backward count یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ count down شروع کر دیں کہ 1 2 3 4 5 I'll check it کہ 10 تک میں گنوں گا اور آپ اس direction کو ذرا review کر لیں اور اس میں time لے لیں if you get ensured کہ آپ direction clear ہے تو then you can start and go ahead for the next time activity اور اس میں make them well prepared to do that activity اور اس میں کچھ clarity اس task کے بارے میں کچھ clarity اس apparatus کے بارے میں اور کچھ clarity about ambiguities اور کچھ clarity جس میں ان کو direction ملنے میں کو problem ہو وہ clear نہ کر سکے ہو یا کچھ hap hazards چیزیں جو ہو سکتی ہیں کچھ خاطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس task کے بارے میں اس کے بارے میں ان کو clarity دینے کی ضرورت ہے جب وہ task کرنا شروع کر دیں سکتے ہیں اور اہم بات بڑی ضروری ہے کہ task completion کے لیے تمام طرح کے خطرات پر نظر رکھنا اور خطرات کو remove کرنا at the time of activity is more helpful کہ اس کو اپنے اس وقت میں ختم کر دیا جائے جو ہی وہ arise ہو اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ the children the kids are attentive towards all sort of activity that is going on along with with the task and the project we were working on task directions and we are working ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ the language barriers are sometimes very crucial کہ کچھ لفظوں کا ایسا استعمال ہم کر دیتے ہیں جو اس بات کو سمجھنے میں ان کے لیے دکت کا باعث بنتا ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ you got it the language is clear the thing the word you be confused you be vigilant about and you can make it clear thank you very much for listening these directions